مجھے بچوں کو تھوڑا سا گئے ادھر ایک منٹ سیم بھائی شہید کی بیٹے آجو بٹا آجو بٹا تم ادھر آجو سامنے بڑا 1,2,3 آوڈیو چیک آوز بلائی من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موزید صافیہ درات کیمرمین آج کل جو کچھ ہوا ہے آپ سب نے دیکھا ہے اور میرا یقین کیا رہا ہے کہ یہ خون جس کے ساتھ گلاب کی خوشبو مل کر اب وہ دن لے آئے گی جس کا انتصار شاید پاکستان کو بھی تھا یہ شہیدوں کا وہ سلسلہ ہے جو قیام پاکستان سے لے کر اور تعمیر پاکستان تک ہمارا بہتر آہ ہے جو اس تحریک سے اور اس تحریک تک آج اسلم بھائی کی جو شہادت ہوئی ہے آپ کے کیمرے آپ کی آنکھیں ان کے ذریعے پورے پاکستان نے دیکھ لیا ہے کوئی جواب دے گا کیا کوئی شر پسندی یا دہشتگردی کے لیے آئے تو مائیں بہنے ساتھ لے کر آئے اور مائیں جنہوں نے ایک ایک سال دو دو سال تین تین سال کے بچے گود میں پالے سمالے میں ہوں یہ جو حکومتی دہشتگردی ہوئی ہے کل اس کا حساب دینا پڑے گا آپ نے دیکھ لیا نا کہ ان کو کسی چوبیس چھبیس اٹھائیس گھنٹے یا دن کے دھرنوں سے فرق نہیں پڑتا کراچی کی وارث دو گھنٹے بیٹھے ہیں تو ان کو اپنا قبضہ کیا ہوا اقتدار ہلتا ہوا نظر آنے لگا اپنی کرسیاں ہلتی بھی نظر آنے لگی شہر پہ قابض تمام لوگ وارثان پاکستان اور کراچی کے حقیقی نمائندے کراچی کے پیتیس سال سے منڈٹ رکھنے والے اور اس قدر منڈٹ رکھنے والے کہ آج اسیمبلیوں میں چھبیس کے بجائے ساتھ ہیں تو بھی لوگوں کو پتا ہے کہ جن کے پاس منڈٹ نہیں تھا ان کی جگہ کوئی اور بھیجا گیا ہے ہماری تحریک ہمیشہ پر امن رہی ہے انقلاب لانے والے پر امن ہوتے ہیں رجد انقلاب قوتیں دہشتگردی اور خون ریزی کرتی ہیں تشدد ہم نے نہیں ہم پر کیا گیا ہے حکومتوں کے جانب سے ریاستوں کے جانب سے لیکن پاکستان کی محبت ایک ایسی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہم نے ہمیشہ خود بھی صبر کیا اور اپنی قوم کو بھی صبر کرنے کا لیکن آپ کی آہوں آپ کی دعاؤں کی قبول ہونے کا وقت آ رہا ہے ایک ایسا وقت آ رہا ہے جس پہ آپ کو زیادہ ذمہ داری اور ایم کیو ایم کے کار کنان جو پانچ کروڑ مہاجروں کے لیڈرز ہیں ان کو اپنے اوپر انویسٹ کرنے کا ٹائم آ رہا ہے خود کو سمال لے کا ٹائم آ رہا ہے کیونکہ پاکستان کو آپ نے سمال نہ ہے اور یہ بچے اسلم بھائی کے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں حکومت اور ریاست اب گولی مارنا ان کی ذمہ داری ہے ڈنڈے مارنا ان کی ذمہ داری ہے شیلنگ کرنا ان کی ذمہ داری ہے ان یہ بچے ان کی تمام محض معاشرے اور ریاست ہیں دشمن کے بچے کو بھی ریاست کی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور یہ تو بانیان پاکستان کی اولادوں کی اولاد ہیں پاکستان کی ذمہ داری ہے تو ہم برداشت کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں اور یہ لا وارث نہیں پورے ملک کو پالنے والے شہر کے وارث ہیں ہمیں ان کے لئے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے یہ شہر بہت کافی اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ اب یہ شہر جتنا اس نے وقت دینا تھا ہر طرح کے ظالموں کو ہر طرح کے غاصف وں کو ہر طرح سے شہر کو لوٹ نے والوں کو مردم شماری میں آدھی یا آبادی کو لا پتا کر دیا ہو ایم کیو ایم کے سو کے قریب کارکنان لا پتا ہیں ہم ہیں حکومت میں اور کس اپوزیشن کے آفیسز بند ہیں کون سی اپوزیشن ہے نام لے جن کے آفیس ڈہا دیئے گئے ہیں نام لیا جائے کون سی اپوزیشن ہے جس کے گھر پہ گھر گھر چھابے پڑتے ہیں کون سی اپوزیشن ہے جس کے ساتھ جس کے کارکنان لا پتا ہے کون سی اپوزیشن ہے جس کے ہزاروں میں چھپے ناروں کو مٹانے کے لیے اسی شہر کے وسائل لگے ہم رہتی ہے الحمدللہ حکومت کو بچانے کے لیے جمہوریت کو بچانے کے لیے ہم ہیں لیکن اس نظام کی اپوزیشن واحد ہم ہیں دوسرا سن حکومت کی جانے سے پولیس کی جانے سے کہا گیا کہ پوسٹ من پوسٹ من کارانا پارٹی سے پوچھ کی نہیں کرا جاتا خاندان سے کرا جاتا یہ بات ان کے فیملی سے کرنا چاہیے اور کیا کیمیرے کافی نہیں ہیں اسلام بھائی کی بہت ساری ویڈیو ہیں موجود جو وہاں موجود تھے اور آسو گیس کے وقت بھی موجود تھے میری اپنی سانس تھوڑی دیر کیلئے رک گئی تھی ایک کیونکہ میرے پیچھے آگے لگا ہے شیل تو وہ اس ساتھی کو دیر ہو گئی اسپتال پہنچنے میں اسپتال پہنچے ہیں تو پتہ لگا ہے کہ ان کی سانس باہل نہیں ہے ان کا دل کام نہیں کر رہا ہے انتقال راستے میں ہوا ہو یا اسپتال میں ہوا ہو اس واقع کی وجہ سے ہوا ہے تو ہم جا رہے ہیں لائے عمل تیار کرتے ہیں دہشت گردی تشدد ہنگام آرائی ہماری پہچان نہیں ہے ہنگام آرائی اس لیے ہوتی ہے جو کل آپ نے دیکھی ہے ایک پر امن ماں بہنوں کے ساتھ چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک اتجاج کو پر امن اتجاج پر جب لاتھی برستی ہے تو یہ دہشت گردی ہے یہ ریاست دہشت گردی ہے یہ حکومت دہشت گردی ہے دہشت گرد ایم کی میں نہ مہاجر ہیں جو ان کے اوپر دہشت گردی کرتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں جو شہر